بسم اللہ الرحمن الرحیم فرنڈز ٹیلز بیل ایٹ کی ایک نیو سریز فوٹو شاپ ایڈیٹنگ میں آج میں آپ کو ایک چوتر سا ٹوٹوریل بتاؤں گا کہ آپ کسی بھی تصویر کا بیک گرونڈ کیسے ٹینٹ کر سکتے ہیں خاص کر کوئی پورٹرٹ یا کسی سلیمیٹی کا پورٹرٹ ہے تو یہ میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کہ تصویر ہمیں سلیک کی ہے یہ پاکستان کے ایک معروف اور مشہور آرٹسٹ ہیں نہیں ہے اجازہ صاحب یہ مجھے ان کا ایک میکزن کے لیے انٹرگیو کے لیے ایک تصویر لینا تھا اس دوان میں نے ان کا یہ پورٹرٹ لیا ہے تو ان کو میں نے اس کی بیک گرونڈ چینج کرنی ہے تو کیسے چینج کرنی ہے بہت سمپل ہے چلیئے اس تصویر کو ہم سب سے پہلے اپنے فوٹو شاپ میں کھولتے ہیں اس کو یہاں سے ہم اپن ویٹ کریں گے اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے گا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا میں آپ کو بہت سمپل اور آسان چیپ سمتا ہوں گا اس میں آپ کو چاند منٹ میں آپ کی فوٹو کا بیک گرونڈ چینج کر سکتے ہیں لیٹس ورڈن جو فوٹو شاپ کے ایک اس میں دل یہ ہمارا تصویر جو ہے یہ فوٹو شاپ میں اپن ہو چکا ہے تو اس کو ہم در کے دیکھتے ہیں دیکھیں کہ یہ فوٹو کپلی کے کلیرٹی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی کمپوزشن کرلیں کرتے ہیں اس کو یہاں سے ہم آکے اس کو فرنٹ امیٹ لیں گے فرنٹ امیٹ میں آکے ہم اس کو ورٹی کٹ لینا چاہیں گے کیونکہ ہمیں اور کوئی حصار نہیں چاہیے تو ہم اس کو یہاں تک کر رکھتے ہیں آپ اس کا فریم کا سائز پنا لیں کہ آپ نے اس کو کتنے پرسن کرنا ہے فرنٹ امیٹ میں کریں گے تو آپ کو پورا جو ہے اس کا ریجلیشن ملے گا یہاں سے ہم جوٹ کے اوپر ٹک کرتے ہیں تو یہ آپ اس نے پروسیس شروع کر دیا دیکھیں اب یہ تسلیف ہماری جو ہے یہ کروپ ہوکے ہمارے پاس آگی ہے سب سے ہم اس کو یہ کرتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا جو ایکسپوریئر کم میں لائٹ کا وہ کر رہتے ہیں اس میں تھوڑا سا لائٹ برنس کر رہتے ہیں اس میں لیول کو یوز کریں گے اور یہاں سے اتنا کریں گے اور تھوڑا سا اس کو بڑھا دیں گے خیالہ کے لائٹ پوری ہے تھی زیادہ نہیں کچھ جو ہے دب یہ میکزن میں پنٹ ہونے کے لیے جائے گی تو اس لئے جو ڈیزائنرز ہوتے ہیں وہ اس کو اس حساب سے جسٹ کر دیتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ نے اس کو اپنے طور پہ کیسے کرنا ہرکا ہرکا سا آپ کر لیں تھوڑا سا یہ جو ہے یہاں پہ آپ بڑھا لیں اس کا میک ٹونز رکھتے ہیں ٹوئنٹی فائیف پرسنٹ تک رکھیں اب ہرکا ہرکا سا اس کو جو ہے وہ پھر نشو کریں گے دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے ڈیفرنس یہ دیکھیں تو جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ لائٹ کم میں اس کو آپ وہاں پہ کرنے ہیں تو چلیں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا بیک گرونڈ کی اچھنٹ کرنے دیکھیں فوٹو شوپ بہت سمپل ٹول ہے آپ نے یہاں آنا ہے اور یہاں سے خوٹ سیلیکچن ٹول لینے اس کے بعد خوٹ سیکسن ٹول لینے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پہ آنا ہے اوپر ، بار میں اور یہاں پہ سیلیکٹنڈ ماسک کرنا ہے یہاں پہ سیلیکٹنڈ ماسک کرنے گے تو یہاں سے آ کے آپ اس کو چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں انسکنڈ سکنڈ مارچنڈ آرڈز ان بلیک ان وائٹ بلیکن وائٹ اس طرح آپ کر سکتا لیکن یہ اوورلے کا اوپشن بہتر رہتا ہے اس میں آپ کو رہتا ہے اس کو آپ 50% نیان سے رکھیں اب آپ دیکھیں کہ ہمارا اوورل ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے سلیکشن ٹول ہمارا آلڈی ہیں آپ اس لیکٹ ہے اگر نہیں تو آپ اس کو دوبارہ کر لیں گے اس کے لیے جو ٹول ہے وہ ریفائن ایچ کا ہے یہ برش ٹول آ جاتا ہے اسے کنا جن لوگوں کو ہے یہ ٹیٹوریم دیکھیں ان کو سمجھ ہے ان ٹول کی تو اب یہاں پہ بہت سمپل آپ سلیکٹ سبجیکٹ کر لیں جب آپ سلیکٹ سبجیکٹ کریں گے اس کے اوڈو فوٹو شاپ ٹوکی پنٹی کا آٹ اکسلو انٹیلیز کیس ٹیکنولوجی کی ٹیکنولوجی جو ہے وہ اس کو آٹومیٹکلی سلیکٹ کر لے گی اب اس کے بعد آپ نے سمپل جو ہے اس کو بڑا کر کے دیکھ لیں اور دیکھنا کے لیے دیکھیں ہمارا یہ پارٹ رہتا ہے اس پارٹ کو آپ کو کرنے کے لیے بہت سمپل طریقے سے آپ کیا کرنے یہاں سے آنا ہے اس کے لیے فوٹو شاپ نے بہت اچھا ٹول دیا اس کا نام ہے ریفائن ایچ آپ نے یہ ریفائن ایچ ڈیچ ٹول لینے اور ہلکا ہلکا سا جو ہے وہ بالوں کو پر پیرنش بھی کر دینا ہے جہاں سے آپ کو لگے کہ یہاں سے مجھے محسوس ہو رہا ہے اس کو ہلکا رکھا اور جو دیکھیں یہ ریفائن ایچ ٹول کی مدد سے ہم اس کو سلیکٹ کر رہے ہیں اور وہ چیز جو ہے تو اور کسی چیز کو ہمیں کرنے کی ضرور نہیں ہے کیونکہ فوٹو شاپ کی آٹومیٹکلی آرٹس انٹریجنس کی ٹیکنولوجی ہے اس نے اس کو بہترین جو ہے سلیکشن کی ہے اس کی ٹیور کی اب ہم سمپل سا یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم اس کو سیدھر لگا دیتے ہیں ون پکسل کا اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیف آپ سمپل سا نیچھے آئے اور یہاں پہ جو ہے آپ اپنی سیٹنگ میں نیو لیئر لیئر ماسک کریں گے اور اوکے کا بٹن دبائیں گے جیسے ہی آپ اوکے کا بٹن دبائیں گے تو آپ کے پاس پکچر کی بیک گرونڈ جو ہے وہ ریمون پڑھیں گے یہ دیکھیں کہ یہ ہماری بیک گرونڈ تھی اور یہ بٹن ہو اب اس کے لئے اب انہیں کیا کہنا ہے بیک گرونڈ کے لئے کوئی بھی لگانے کے لئے یہاں سے آپ سولید کلر میں جائیں اور کوئی بھی کلر چوز کریں آپ کوئی بھی کلر چوز کرتے ہیں اور اس کو اس لیئر کو اٹھا کے جو لیئر پہ ہم نے کام کیا تھا ماسک لے گئے تھا اس کے ریچے کر لیں گے جیسے ریچے کریں گے یہ دیکھیں کہ یہاں سے ہمارے پاس یہ آ رہے ہیں لیکن ہم اس کے کیسے ہی کنٹرول جے کریں گے وہ اور ویزیبل ہو رہے ہیں کنٹرول زیٹ کر کے واپس آتے ہیں اور ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ اب اس کو کلر چینج کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سے کلر پہ جو ہے یہ زیادہ سوٹ کرے گا ہمیں یہ کلر بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اس کے پر اور کسی طرح یہ کلر بھی بھی ٹھیک لگ رہا ہے یہ دیکھیں تو ہم نے یہ کلر لگایا اور اس میں ہماری تصویر جو ہے اس کی بیدرون بری ادکل چینج ہو گئی ہے اب یہاں سے ہمیں تھوڑا سا جو ہے یہ کٹنگ اچھ لگ رہا ہے اس کا پیدر لگا لیں یہاں سے اب آپ اس کو ہلکا سا بلر ٹور لے کے فٹی پرسنٹ پہ اس کے اسے پرنٹ رکھیں اب اس کو پکچر کے ایجز پہ بریش کریں تو آپ کو اور اس کی جو ہے آپ تصویر سکر آپ کو اور فائن ریزلٹ مل جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس نظر ہم اس کو کریں گا آہستہ آہستہ یہ دیکھیں جو ہم نے فائن ایچ کی مدد سے ٹورل سے جو اس کی بیگ روم صاحب کی تھی اس میں ہمارا کلیئر کٹ جو ہیں وہ اس کے ہیلز آ رہے ہیں اسی طرح جو ہے آپ کو ایک بات یہاں میں بتاتا چلوں کہ جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا آپ کا ہاتھ جو ہے اس کام میں سیدھا ہو جائے گا اور آپ کسی بھی تصویر کی بیگ رونڈ آسانی سے چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ کچھ ایجز رہے گئے ہیں لیکن اب یہ ہمیں اس کی برحال ضرورت نہیں ہے یہ ہمارتہ فائن ریزلٹ ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کی یہاں آتے ہیں یہ ہمارے بیگ رونڈ تھی یہ ہم نے لگائی یہ ہماری ویجنل بیگ رونڈ تھی اور یہ ہم نے اس کو چینج کیا تو یہ آیا تو میں امید کرتا ہوں آپ کو میرا جو یہ ہے ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا